کراچی میں آج بھی بدترین لوڈ شیڈنگ ملیر قائد آباد جمشے ٹاؤن ناغن چرنگی اور انگی ٹاؤن نازم آباد اور دیگر علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند بن کاسم باور پلانٹ تاحال خراب دو سو میگا وارٹ کا اضافی شاٹ فال برقرہ کراچی میں آج بھی گرمی کے دیرے شہر کا پارہ اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل سے گرمی کی شدت نے کمی کا امکان ہے بلاول بھٹو سیاسی میدان گرمانے کو تیار آج گویٹا میں جلسے سے خطاب کریں گے پندال تیار جالے پر جوش شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائٹ سفتر عدالت میں پیش ہوں گے خاجہ حارس گواہ امران ڈوگر پر تیسرے روز بھی جراح جاری رکھیں گے اس اس پی تشدد کیس میں امران خان بری ہوں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا انصداد دشتگردی عدالت کے جد شارخ ارجمن محفوظ شدہ فیصلہ سنائیں گے امران خان کے بھی عدالت میں پیش ہونے کا امکان مزیر اعلیٰ پنجاب شہواز شریف آج ویہاڑی کا دورہ کریں گے ڈی ایج کے اسپتال کے مختلف پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے بدین کے قریب رینجرز کی گاڑی کو حادثہ لانصنا ایک محمد قاسم جا بہت چار اہلکار زخمی ہو گئے کراچی رزاقاباد میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے چار افراد زخمی اسپتال داخل کرا دیا گیا حملہ آور فرار ہو گئے لاہور کے لٹن روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹک کر حادثے میں پولیس اہلکار جانبھاک مظاہرین کا احتجاج ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش لاہور کے علاقے مغلپورہ میں بھائی نے فائرنگ کر کے دو بھائیوں کو قتل کر دیا مقتلین میں آصف اور راشد شامل فائر فائٹرز کا عالمی دن آج منائے جا رہا ہے پاکستان میں فائر فائٹرز وسائل کی قلت اور حکومتی عدم توجہ کا شکار فستہ حال امارتیں آگ بجھانے کے آلات مدت پوری کر چکے ہیں لاہور میں طاقت اور بہارت کا امتحان پاکستان سوپر کبرٹی لیگ کے دوسرے روز فیصل آباد، کشمیر، گجرات اور کراچی کی جیت عالمی طاقتوں کے ساتھ دوہزار پندرہ کے جوہری معاہدے پر دوبارہ بات نہیں کریں گے ایران کے وزیر خارجہ جواد ضریف کا علاق میکسیکو میں خاتون صحافی کے لیے صحافتی ذمہ داریاں نے بھانا ہوا مشکل منچلوں نے گھیر لیا اور ہلر بازی کی کراچی میں رات بھر آدھر شہر تاریکی میں دوبارہا کنکن علاقوں میں بجھلی بند رہی اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہی ہے بھی آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تمام رات بجھلی غائب رہی تاریکی میں دوبارہا پورا شہر اور مختلف علاقوں میں بجھلی بند رہی کراچی میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجھلی بند رہی کراچی میں گرمی اور بجلی روڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا آگ برساتہ سورج اوپر سے بجلی کی بندش نے کراچی والوں کو بے حال کر دیا بر آگ برساتہ سورج اور بند بجلی کراچی والوں کے برے حال ہو گئے آپ کو تائیں کہ منکاسم پاور پرانٹ کی بندش نے شہر قائد کے باسیوں کے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے پلانٹ بند ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں اضافی روڈ شیڈنگ جاری ہے شاہ فیصل کالونی میں آٹھ گھنٹے سے بجلی بند ہیں ناغن چورنگی اور انگی ٹاؤن اور نازم آباد میں بھی بجلی کی بندش سے کاروبار زندگی ٹھپ ہیں رات گئے کراچی کے متعدد علاقے تاریخی میں ڈوبے رہے اور کراچی میں رات کو آدھا شہر تاریخ رہا کن کن علاقوں میں بجلی بند رہی اور لوگوں کو مشکلات کا ساننا رہا جانتے ہیں عرفان عباسی سے عرفان بتائیے گا کن علاقوں میں کتنی دیر تک بجلی بند رہی اور اب صورتحال کیا ہے دلکل آدھا شہر متاثر ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث اور کوئی ایک جگہ نہیں ہے مخصوص کے جہاں پر جو ہے وہ بجلی کی اوقات کار کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاتی رہی کوئی آدھا شہر کے اندر کل یہی صورتحال نہیں کل جبکہ جو کراچی کے شہری تھے وہ شدید متاثر ہو رہے تھے گرمی کے باعث اور چھاؤں کی جگہ جو ہے وہ بھون رہتے کہ کہیں یہ ایسی جگہ ان کو بل جائے کہ جہاں جا کر کے وہ بیٹھ جائیں کیونکہ ان کے اپنے گھروں کے اندر لائٹ نہیں تھی گھروں سے لوگ باہر آ گئے تھے مختلف جو درختیں مختلف جو جگہیں وہاں پر بیٹھے رہے کہ کسی طرح سے اپنا بگ پاس کریں کیونکہ ٹیپی مائنر کی جانب سے بھی کاغیتا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں لیکن جب گھروں کے اندر بھجلی نہیں ہوں گی تو ایسی صورتحال میں شہری کہا جائیں گے خاص طور پر میں ذکر کروں گا شاہ فیصل کھالونی کا جہاں تقریباً آٹھ گھنٹے تک جو ہے وہ کے الیکٹر کی جانب سے لائٹ بند رکھی گئی اسی طریقے سے کورنگی کے اندر تقریباً جو ہے وہ چھ گھنٹے سے آٹھ گھنٹے کی جو ہے وہ بھجلی بند رکھی گئی گارڈن کا علاقہ تھا لیاری کا علاقہ تھا سادر تھا ناظمیہ بات تھا اسی طریقے سے گلشن اقبال کے کچھ علاقے تھے جہاں سے ہمیں ریپورٹ آتی رہی تھی کہ انہیں علاقوں کے اندر بھی بھجلی بند کر دی گئی تھی نہ صرف کل جو گھرمی تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ کاغھات سے پریشان رہے بلکہ آج بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو گھرمی کی شدت ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی اور گھرمی کی جو شدت برقار رہے گی اس کے پر جب کئی لیکٹک کی جانب سے بجلی بند کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں شہری کان جائیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی کئی لیکٹک کی جانب سے ایک بار پھر معذرت کی گئی ہے کراچی والوں سے اور ایک بار پھر ان کو ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا ہے کہ اگر آج بھی یہ لوگ آٹھ سے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتے تو اُس صورت میں یہ پہلے ہی جو ہے وہ آپ سے معذرت ہوا ہو چکے ہیں یہ صورتہ آلے کراچی شہر کی پچھلے دنوں وزیراعظم پاکستان بھی کراچی شہر میں پہنچے تھے وزیراعظم سندھ بھی جو ہے وہ یہاں پر شریک تھے لیکن کچھ حد تک جو ہے وہ لوگوں کو اتمنان ہوا تھا کہ اب لوڈ شیڈنگ کی جو صورتہ آلے اس پر کسی حد تک قابو پالیا جائے گا لیکن وزیراعظم کا یہاں آنا نہ صرف بے تو صاحبی طرح بلکہ جو کاتکار تھے کیلیکٹک کی اور جو ابھی تک لگام نہیں دی جاری ہے کیلیکٹک کو اس نے اپنا بطیرہ بنا رکھتا ہے کہ شہر کے اندر تقریباً چھے سے لے کر کے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے ایسی کر بھی کہ جب سورج ہمارے سروں کے اوپر ہے آگ برسا رہا ہے سورج آگ برساتا رہا ہے اور برساتا رہے گا کراچی کے علاقے رزاق آباد میں فائرنگ کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے پولیس نے زخمیوں کے بیانات لیے ہیں مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف زلے حیدر سے زلے بتائیے گا کیا کچھ سامنے آئے اس رپورٹ میں خوش نہیں تھے ایس ایس پی ہے ملیر عدیل چانڈی ان سے ہماری جو بات ہی ان کا کہنا یہ ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں لڑکی کا چاچا ایک بھائی اور ایک عزیز جو ہیں وہ ملوث ہیں جو کہ صبح ساڑھے چھے بجے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے اور فائرنگ کی جس سے چار افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے جس نے نوازہ دی جو خاتون ہیں وہ بھی شامل تھے زلے حیدر بہت شکریہ آپ اور ٹوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے خبر ہے اگر انہوں نے پاسورٹ تبدیل نہ کیا تو ان کا تمام ڈیٹا کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے یہ بات ٹوٹر کی جانب سے اپنے سارفین کو بتائی گئی ہے ٹوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سسٹم میں خرابی کی وجہ سے تمام سارفین کے آئی ڈی اور پاسورٹ ظاہر ہو گئے ہیں اس لیے وہ فوری طور پر اپنے پاسورٹ تبدیل کر لیں ورنہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے خبردار کیا گیا ہے ٹوٹر سارفین کو کہ اگر انہوں نے اپنے پاسورٹ تبدیل نہ کیے تو ان کا تمام ڈیٹا کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے یہ بات ٹوٹر کی جانب سے اپنے سارفین کو بتائی گئی ہے کہ ٹوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سسٹم میں خرابی کی وجہ سے تمام سارفین کے آئی ڈی اور پاسورٹ غیر محفوظ ہو گئے ہیں اس لیے وہ فوری طور پر اپنے پاسورٹ تبدیل کر لیں ورنہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے ٹوٹر نے اپنے سارفین کو آگاہ کر دیا ہے اس تمام تر صورتحال سے کہ اگر انہوں نے اپنے پاسورٹ تبدیل نہ کیے تو ان کا تمام ڈیٹا کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے غیر محفوظ ہو چکا ہے ان کا تمام ڈیٹا ٹوٹر سارفین کا فوری طور پر اپنے پاسورٹ تبدیل کریں اور اپنے آئی ڈی یوزر آئی ڈیز بھی ساتھی ساتھ تبدیل کر لیں ٹوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے یہ خبر ہے کہ ٹوٹر اکاؤنٹ کا پاسورٹ تبدیل اگر نہ کیا گیا تو تمام ڈیٹا کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے ٹوٹر انتظامیہ نے اپنے سارفین کو متعلق کر دیا ہے اس تمام تر صورتحال سے متعلق سسٹم میں خرابی کی وجہ سے سارفین کے آئی ڈیز اور پاسورٹ ظاہر ہو گئے ہیں فوری طور پر اپنے پاسورٹ تبدیل کر لیں ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ایسا کہنا ہے ٹوٹر انتظامیہ کا ایک نوٹیفکیشن میں اور یہ خبر ہے کہ ٹوٹر اکاؤنٹ کا پاسورٹ تبدیل اگر نہ کیا گیا تو تمام ڈیٹا کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے آپ کو تائیں کہ ٹوٹر سارفین کے لیے یہ خبر ہے کہ اگر ٹوٹر سارفین نے اپنے پاسورٹ تبدیل نہ کیے تو ان کا تمام ڈیٹا کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے یہ ڈیٹا غیر محفوظ ہو گیا ہے یہ بات ٹوٹر کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے اپنے سارفین کو بتائی گئی ہے مزید جانتے ہیں نوائدہ ٹوٹی فور نیوز بشیر چودری سے جی بشیر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوٹر نے تین سو چھتیس ملین سارفین کو میسج بھی جا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سارف اپنا پاسورڈ سیٹ کرتا ہے تو اس پر ایک ماسک چڑھا دیا جاتا ہے جس کو کمپنی میں موجود لوگ بھی دیکھ نہیں پاتے تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی ابزرگ کیا گیا ہے کہ کمپنی کے اندر تمام سارفین کے پاسورڈ جو ہیں ان کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا اور تمام جو کمپنی میں کام کرنے والے ہیڈوارٹر میں کام کرنے والے ملازم تھے انہوں نے وہ تمام جو پاسورڈ ہیں وہ دیکھ کے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک مشیوز تو نہیں ہوا یہ سارا ڈیٹا یا پاسورڈ تاہم سیفٹی کے لیے سیکیورٹی کے لیے تمام سارفین اپنے پاسورڈ جو ہے وہ تبدیل کریں اور جو ٹوٹر سے ملتا جلتا پاسورڈ اگر وہ کسی اور ویب سائٹ یا آکاؤنٹ پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی تبدیل کر لیا جائے احتساب عدالت اسلام آباد میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات آج پھر ہوگی ساوک وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت میں پیش ہوں گے مزید جانتے ہیں احتشام کیانی سے احتشام بتائیے گا آج کیا کچھ ہوگا عدالت میں جی بالکل ساڑھے آج سمات کا آغاز ہوگا ایون فیلڈ ریفرنس پر سمات کی جائے گی اور احتساب عدالت کے جیج محمد بشیر کیس کی سمات کریں گے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت میں پیش ہوں گے اور جو تفتیشی آفیسر ہیں امران ڈوگر نیب کے تفتیشی ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کا بیان مکمل ہوا تھا اس کے بعد گزشتہ دو جنہوں سے خواجہ حارس کی ان پر جھرہ جاری ہے گزشتہ سمات پر بھی جھرہ مکمل نہیں ہو سکی تھی اس لیے آج بھی خواجہ حارس کی ان پر جھرہ جاری رہے گی امران ڈوگر نے جو بیان ریکارڈ کریا اپنا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف بے نامی مالک ہیں لندن فلیٹس کے انہوں نے یہاں سے پیسہ بیرون ملک بیجا اور ان کے بیٹوں کے نام پر انہیں بے نامی دار بنا کر ان کے بچوں کے نام پر وہ فلیٹس کریدے لیکن جب ان سے پتہ کیا گیا ان کی یہ جو رقم بیجی گئی اس کے ذرائع کیا ہیں تو وہ ذرائع بتانے میں مکمل طور پر ناکام تھے گزشتہ سماعت پر جب ان پر جرہ کا عمل جاری تھا تو خاجہ حارس کے جانب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی دستاویز حاصل کی ہے جس سے معلوم ہو کہ نواز شریف ان فلیٹس کے مالک ہیں اس پر ان کا جواب نامی تھا ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کوئی ایسا دستاویز محصول نہیں ہوا جس سے یہ معلوم ہو کہ نواز شریف ان فلیٹس کے مالک ہیں یا انہوں نے کوئی اس کے یوٹلیٹی بلز ادا کیے ہوں یا کونسل ٹیکس ادا کیا ہو اس کے علاوہ جو ایم ایل اے کے جواب میں حاصل ہوا تھا لندن سنٹرل آتھارٹی کی جانب سے اس پر بھی جرہ کی گئی اس پر خاجہ حارس کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ ان تمام جو دستاویزات اور شواہد بیجے گئے ہیں لندن سنٹرل آتھارٹی کی جانب سے ان میں جو بلز ہیں یوٹلیٹی بلز اس کے ساتھ ساتھ کونسل ٹیکس کے جو دستاویزات ہیں ان پر یہ بتائیں کہ ان میں سے کسی پر نواز شریف حسن نواز حسین نواز یا مریم نواز کا نام موجود ہو اس پر بھی ان کی جانب سے جواب نام دیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان تمام دستاویزات میں سے کسی پر بھی ان چاروں ملزمان کا نام موجود نہیں اس کے علاوہ دیگر بھی جیرہ کا عمل جاری رہا لیکن جو تلکرہ اتشام آج ان ستادہ درشتگردی کی عدالت میں ایسے شدد کیس کا محفوظ فیصلہ بھی سنایا جائے گا کیا عمران خان فیصلہ سننے کے لیے آئیں گے یہ عدالت جی بالکل یہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ان ستادہ درشتگردی کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ ان کا نام اس مقدمے میں سے نکالا جائے اور ان کو بریت دی جائے اس بریت پر عدالت کی جانب سے فریکین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو عمران خان کے وکیل ہیں باب روان ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا انہوں نے جو ف ای آر تھی وہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنائی اور اس میں یہ بتایا کہ میرے موقع کا نام موقع پر موجود ہونے کے علاوہ کسی اور موقع پر نہیں ہے اس لیے ان کو یہ سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمہ بنایا گیا ہے اس لیے اس کو خارج کیا جائے اس میں سے بریت دی جائے عمران خان کو تو عدالت نے کیس سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا گزشتہ سماعت پر یہ فیصلہ سلایا جانا تھا لیکن چونکہ چیئرمن تحریک انصاف عدالت پر پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل کی جانب سے حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی لیکن عدالت کے جج جو شارو خرجمن ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ سننے کے لیے جو ملزم ہیں ان کا عدالت میں ہونا ضروری ہے اس لیے ان کو بلالیں عدالت میں وقت دیا گیا لیکن چونکہ گزشتہ سماعت پر عمران خان پیش نہیں ہو سکے تھے اس لیے آج کا دن مقرر کیا گیا تھا آج فیصلہ سنیا جائے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان سس پی تشہدت کیس میں بری ہوتے ہیں یا ان کے خلاف ٹرائل آگے چلتا ہے احتشام بہت شکریہ سپریم کورٹ میں وزیر ملکت برائے داخلہ تلال چوبجی کے خلاف توہین عدالت کی سماعت آج ہوگی اس کے علاوہ کون کون سے ہم کیسے زیر سماعت آئیں گے جانتے ہیں عدیل سرفراز سے جی عدیل اپڈیٹ کیجئے گا آج سپریم وزیر ملکت برائے داخلہ تلال چوبجی کے خلاف توہین عدالت کی سماعت ہوگی جسٹس اجاز حضر کی سرپراہی میں تین رکنی بینچ آج اس کی سماعت کرے گا تلال چوبجی بھی اب سے کچھ دیر کے بعد سپریم کورٹ پہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سرپراہی میں دو رکنی بینچ انسانی بنیادی جو حقوق ہیں ان سے متعلق جو کیسز ہیں ان کی بھی سماعت کرے گئے شکر پڑیاں کے اندر جو سٹیڈیم کی تعمیر ہے اس پر آز خود نوٹس لے رکھا ہے چیف جسٹس اف پاکستان نے سابق بیورو کریٹ وعداد خان کی درپاس پر اس پر بھی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی اب سے کچھ دیر قبل چیئرمن پی سی بی اور چیئرمن سی ڈی اے بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ خواتین کی جو موبائنہ سمگلنگ ہے اس سے متعلق از خود نوٹس لے رکھا ہے چیف جسٹس اف پاکستان نے اس کی بھی آج سماعت ہوگی اور ایڈیشنر اٹارنی جنرل کی جانب سے موبائنہ طور پر سرکاری اداروں سے رکوم کی وصولی فیسوں کی مد میں رکوم کی وصولی پر جو از خود نوٹس چیف جسٹس اف پاکستان نے دو روز قبل لیا تھا اس پر بھی آج سماعت ہوگی یہ چیف جسٹس اف پاکستان نے ایک ایڈیشنر اٹارنی جنرل ہیں ان کی جانب سے جو مختلف سرکاری ادارے ہیں ان سے مختلف رکوم جو حاصل کرنے کے حوالے سے نوٹس لیا تھا اور ان کو نوٹس بھی جاری کیے ہوئے ہیں اٹارنی جنرل فر پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے اس کیس میں آج اس اہم کیس کی بھی سماعت چیف جسٹس کی سرپراہی میں دو رکنی بینچ کرے گا اور اس کے بعد آج جو اہم کیس زیر سماعت آئے گا وہ ہے اسلامباد میں جو گزشتہ روز دی چوک پر پولیس کی جانب سے صافیوں پر تشدد کیا گیا تھا صافت کے عالمی دن کے موقع پر جو صافی اتجاج کر رہے تھے ایک ریلی پور امن ریلی نکال رہے تھے اس پر پولیس کا تشدد تھا جس پر چیف جسٹس اف پاکستان نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے ہی صافیوں کی درفاز پر نوٹس لیا تھا اور آج اسلامباد اور اٹارنی جنرل سمیت اسلامباد کی جو مقامی انتظامیہ ہیں ان سے جواب بھی طلب کر رکھا ہے آپ سے کچھ دیر قبل اسلامباد کی جو مقامی انتظامیہ ان کے نمائندے بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اٹارنی جنرل فر پاکستان بھی سپریم کورٹ پر پہنچ چکے ہیں اس کیس میں بھی آج اہم پیش رفت متوقع ہے ان تمام کیسز کی سماعت آپ سے کچھ دیر کے بعد چیف جسٹس کی سرپرائی میں دو رکنی بینچ کرے گا ابھی بہت شکریہ چیف جسٹس آف پاکستان نے موبائل فون کارڈ ریچارج پر چالیس روپے کارٹنے کا نوٹس لے لیا ہے ٹیلی کمیونکیشن کمپنیاں کس طرح ٹیکسوں کی کٹوٹی کرتی ہیں یہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ذرائع کے مطابق ایک سو روپے کے کارڈ پر انیس آشاریا پانچ فیصد کی شرح سے فیڈرل ایکسائز ٹیوٹی اور بارہ آشاریا پانچ فیصد کی شرح سے ویڈھولڈنگ ٹاکس کی کٹوٹی ہوتی ہے یہی نئی فون کمپنیز کی طرف سے تقریباً دس فیصد مزید رقم کی کٹوٹی کی جاتی ہے کچھ کمپنیز سروس چارجز اور آپریشنل فیز کے نام پر یہ رقم وصول کرتی ہیں جبکہ کچھ نے اسے مینٹیننس فیز اور آڈمن فیز کا نام دے رکھا ہے مختلف شرح سے کال پر سیلز ٹاکس کی وصولی کی جاتی ہے چلے کام سیکٹر کے مطابق ہر سو روپے کے کارڈ پر مجموعی طور پر ستائیس روپے ستاون پیسے حکومتی خزانے میں جاتے ہیں متعلقہ موبائل کمپنی کو دس روپے ملتے ہیں آگے بڑھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کا خوف سیاسی مقاصد یا کچھ اور دو ٹکڑوں میں بٹی ایمکیم پاکستان ایک بار پھر سے ایک ہو گئی ہے گلے شکوے ختم کر دئیے گئے فہد کمر کی ریپورٹ فاروخ ستار نے ایمکیم کے آرزی مرکز بہادر آباد پہنچ کے اجلاس میں شرکت کی جلسے کے حوالے سے رہنماؤں سے تبادلہ خیل اور آمیر خان سے گلے شکوے دور کیے ٹنکی آمیر خان کے ہمراہ پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فاروخ ستار نے کہا کہ کسی بھی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے پانچ مئی کو بتا دیں گے کہ جلسی اور جلسہ کسے کہتے ہیں اگر یہ خوش فہمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پانچ مئی سے پہلے اس خوش فہمی کو نکال دیں کیونکہ پھر پانچ مئی کو وہ جب اپنی آنکھوں سے وہ منظر یہاں پر دیکھے گا کہ ایک جلسہ کسے کہتے ہیں اور ایک جلسی اور جلسے میں کیا فرق ہوتا ہے تو اسے زیادہ تکلیف ہوگی آمیر خان بولے ایمکی ایم پر جب بھی برا وقت آیا تو تحریک اور تیزی کے ساتھ ابری جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمکی ایم تقسیم ہو گئی ہے وہ دیکھ لیں آج بھی ایمکی ایم متحد ہے دوسری جانب جلسے سے پہلے علاقے کی قسمت جاگ اٹھی سوئی ہوئی شہری انتظامیاں نے جدید مشینری کی مدد سے صفائے ستھرائے کا کام بھی شروع کر دیا ہے کمیرمن حیدر علی کے ساتھ فہد کمار 24 نیوز کراچی اوڈر پیپلز پارٹی کے وزران نے متحدہ کو آئینہ دکھا دیا سعید غنی کہتے ہیں کہ متحدہ جب بہران کا شکار ہوتی ہے تو محاضر بن جاتی ہے جام خان شورو کہتے ہیں میر کراچی نے اربو روپے کہاں خرچ کر ڈالے اس پر تو ایمکی ایم والے خود بھی پریشان ہیں کراچی میں پی پی میڈیا سیل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ کے وزران نے ایمکی ایم رہنماؤں کو کھری کھری سنا دی صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم نفرت کی سیاست پھیلا رہی ہے ایمکی ایم ہی کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہے تصیبی کی بات رہی کہ جب سے ایمکی ایم بنی اس شہر میں انہوں نے اس شہر میں رہنے والے لوگ خاص طور پر جمعہ رہنے والے بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نفرت بنی کہ پیٹوس پارٹی ان کی دشمر ہے اور پیٹوس پارٹی ان کے حکوم کو حضرت کھنا چاہتے ہیں وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو نے کہا کہ ایمکی ایم کے چیمپئن میئر نے اربوں روپے کہا خرج کیے تین سو ارب میں سے سو ارب بھی کے فور روپے لگا دیتے تو شہر میں پانی کا مسئلہ ختم ہو جاتا تو دہیں کہ ایک ہمارا میئر تھا چیمپئن جس نے تین سو ارب روپے کراچی کے اوپر خرج کیے لیکن تین سو ارب روپے میں نہ انہوں نے کوئی پانی کا مسئلہ ہن کیا نہ کوئی گارویج کے مسئلے کے اوپر انہوں نے دھیان دیا وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ناصر شاہ نے خوشخبری سنائی کے پیپلز بس سروس کے بعد مزید بسیں لائی جائیں گی تین سالوں میں ٹرانسپورٹ کے کئی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے اپنے خود توڑا اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو لاہور میں بڑا دھچکا اینے ایک سو بیس اور بھگوان پورا سے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے متعدد متحرک رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے بلاور ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں کسی کو معلوم نہیں کے پی کے عوام کو بہت جل خوشخبری دیں گے سابق صدر نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب نے پاکستان کو کھوکلا کر دیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو قوم سے پیار نہیں پاکستان پبلک لیمٹیڈ کمپنی نہیں ایک قوم اور ملک ہے انہوں نے کہا میاں صاحب نے صوبہ جنوبی پنجاب کی مخالفت کی میاں صاحب کے پانچ سال نے پاکستان کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچایا جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور اب پاکستان اتنا کمزور کر کے اتنا کھوکلا کر کے پاکستان کو خود آنکھیں دکھا رہے ہیں ہم نے اگر اٹھارویں تمہین دی تو پاکستان کے لیے دی آسیف علی زرداری نے کہا کہ لاہور کو پیار کے ساتھ رکھنا اور سنبھالنا ہے پاکستان کو دوبارہ عزت کا مقام دلائیں گے ہمیں کشمیریوں کے لیے جد و جہد کرنی ہے انہوں نے کہا کہ ہم شہروں میں غریبوں کے لیے راشن کارڈ بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے تیس سالہ سائیکلسٹ عبد الرحمن پالوا کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے بھارتی سائیکلسٹ کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے ایک سو چھاسی دن میں سائیکل پر پورے پاکستان کا اکیس ہزار چھسو پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ہے عبد الرحمن پالوا نے پچھس اکٹوبر دو ہزار سترہ سے سفر کا آغاز لاہور سے کیا پورے ملک کا چکر لگانے میں ایک سو چھاسی دن لگے ملوچستان میں پینتالیس دن میں پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کیا جبکہ مجموعی طور پر اکیس ہزار چھسو پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا عبد الرحمن لاہور سے پہلے گلگلت بلتستان گیا پھر کے پی پہنچا بلوچستان اور سندھ کے بعد پنجاب آیا راستے میں ہوا کے دباؤ کی وجہ سے سائیکل چلانے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک میں سائیکل چلانے کا ورلڈ ریکارڈ پندرہ ہزار دو سو کلومیٹر ہے جو کہ ایک انڈین کے نام ہے میں پہلا پاکستانی ہوں جو یہ ریکارڈ اپنے نام کروں گا عبد الرحمن نے بتایا کہ بلوچستان میں حالات اتنے اچھے ہیں کہ ایک سائیکل والا بھی گھوم پھر سکتا ہے اپنی سائیکل کے حوالے سے بولے کہ اس پر مزید سفر کیا جا سکتا ہے مگر اس کو مزید نہیں چلاؤں گا بلکہ سنبھال کر رکھوں گا آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا تھا عبد الرحمن بہت شکریہ ایک تو آپ 24 نیوز تشریف لائے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ سفر مکمل کیا یہ کہانی پوری آپ سے سننا چاہتے ہیں جی پہلے میرا بائیک پر ٹریول کرنے کا بھی تو میرا خیال تھا کہ یہ جو سائیکل والا ایکسپیرینس ہوگا کہ ایک سائیکل والا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ہوگا تو میرا خیال تھا کہ میں سائیکل پہ تو ٹریول کروں تو پھر اس کا ایک مقصد بنا دینا چاہیے تو گنیز ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ میری ساری کنورسیشن چلی اور 6-7 مہینے میں نے اس کی ٹریکٹس کی تو اس کے بعد میں نے یہ 25 اکتوبر سے لاہور سے یہ سارا سفر سٹارٹ کیا تھا تو یہ تقریبا 186 دیز میں سائیکل پر رہا ہوں اور پاکستان کے ہر ڈسٹک سے گزراؤں تو جو کومن چیز میں نے ادھر دیکھی وہ ایک مہمان نوازی کا کلچر تھا اس کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہیں معاملات بہت اچھے رہے یعنی میں بھی بلوچستان ہو گیا یا سندھ ہو گیا ادھر مجھے تھوڑے بہت کنسنس تھے کہ اگر میں جاؤں گا تو کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ معاملات پریشانی ہو سکتی لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا تو اوورال جنڈی جو تھی پوری سموث رہی 186 دیز ٹریول کرنے کا 21650 کلومیٹر کم نہیں ہوتا ہے بلکل اور جب میں نے پہلے گینیز ورل ریکارڈ کو اپلائی کیا تھا تو میں نے اپنی اپلیکیشن کو کینسل کر دیا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ ریکارڈ اس طرح کے انڈیا میں ٹریول کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ادھر اگر آپ نے 50,000 کلومیٹر بھی ٹریول کرنا ہے تو آپ پلین روڈز پہ وہ کور کر سکتے ہیں تو ادھر پہلے میں نے اپنا روٹ پلین بنایا 15,000 کا تو مجھے لگا یہ شاید نہیں ہو سکے گا تو میں نے اپلیکیشن کینسل کر دی پھر میں نے مزید دو تین مہینہ لگا کے اس پہ 24,000 کلومیٹر کا روٹ پلین بنایا اور جب میں نے پھر پریکٹس سٹارٹ کی تو مجھے تھوڑا بہت یقین ہوا کہ اب یہ ہو سکتا ہے تو میری جنڈی کا جو سٹارٹ تھا اس میں پہلے میں نے نورڈن ایریاز میں جانا تھا تو ادھر مجھے کافی مشکلات پیش آئیں میری پر ڈے کی جو ایوریج تھی وہ چالیس کلومیٹر تھی پچاس کلومیٹر تھی لیکن جب میں پلین ایریاز میں آیا تو وہی ایوریج 150 سے 190 کلومیٹر کے درمیان آگئی تھی تو یقیناً لوگوں کا جو ایٹیٹیوٹ تھا اس کی وجہ سے جو مرال تھا وہ بہت زیادہ بوسٹ ہوا اور پھر حوصلہ بڑھتا گیا اور اکیس ہزار چھے سو پچاس کلومیٹر تیہ ہو گیا عبد الرحمن یہ بتائیے گا یہ سائیکل آپ نے کہاں سے خریدی جس پہ یہ آپ نے ریکارڈ بریک کیا ہے یہ سائیکل تھوڑی ایکسپنسیف تھی یہ میں نے باہر سے منگوائی تھی اور میرا خیال تھا اس کا گیر سیٹ بہت اچھا ہوگا اور پوری جنڈی کے دوران اس کے گیر سیٹ واحد تھا جس نے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں پیش آئی اس کے علاوہ پنچر ہوتے رہے 26 پنچر ہوئے میری سائیکل میں میں نے سارے پنچر خود لگا ہے صحیح یہ ایکسپیرینس اچھا ہو گیا ہوگا پنچر لگانے کا اب ایک کاروبار الگ سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ اب جو بھی سائیکلسٹ ہیں میرے سے کافی سوال پوچھتے ہیں تو یہ بیسک چیز ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ نے پنچر خود لگانے اب جو میرا پہلا پنچر ہوا تھا وہ KPK اور بلوچستان کے بورڈر پر ہوا تھا جس کے آس پاس کسی آبادی تو کیا سائیکل کی دکان بھی آپ کو نہیں مل سکتے تو ادھر میں نے خود پھر کھول کے اس کو پنچر لگایا تھا تو اسی طرح سے کئی ایریاز ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ کو آبادی نہیں مل سکتی یا اس طرح کی کوئی دکان وغیرہ نہیں مل سکتی تو آپ کو یہ بیسک چیز ہے اچھا عبدالرہمان یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کی حوالے سے مطمئنہ خاص طور پر بلوچستان میں یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا سیکیورٹی کنسرمز وہاں پہ کافی زیادہ ہوتے ہیں نیوز بھی آتی ہیں چیزیں چلتی رہتی ہیں تو مطمئن رہے آپ سارے سفر میں بلکل میرا تو سارا پرسپیکٹف چینج ہو گیا تقریباً پنتالیس دن میں وہاں پہ موجود رہا ہوں اور میں نے ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر ٹریول کیا بلوچستان کے اندر ہر روٹ سے گزراؤں میں تربت والے روٹ سے بھی میں گزرا تھا پہلے میں نے وہ روٹ سکپ کیا تھا لیکن ہمارے ایک دوست انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ نہ آ جائیں تو میں گزرا اور کافی میرے فرنڈ لسٹ میں بھار کے سیکلس بھی موجود ہیں تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس ایریا سے گزرنا چاہیں گے تو بلوچستان میں میں نے لیٹ نائٹ سیکلنگ بھی کی ہے اور اس اچھ کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا بہت اچھی سیکیورٹی کے حالات ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ادھر جائیں اور ٹوریزم کے بہت اچھے مواقعے وہاں پہ موجود ہیں یعنی اگر ادھر تھوڑی سی حکومت توجہ دے تو ٹوریزم سے اچھی خاصی ادھر اچھا عبد الرحمن آپ پہاڑوں میں بھی رہے اور سہراؤں میں بھی سائیکل چلائی میدانوں میں بھی چلائی پہاڑ اور سہرہ میں یہ ایکسپیرینس کیسا رہا سائیکل چلانے کا بہت اچھا رہا پہاڑوں پہ تو جب میں ٹریول کر رہا تھا تو جب آپ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس انتظار ہوتے ہیں کہ آپ اوپر پہنچیں گے اور پھر نیسے چلنا شروع اور پلین ایریاز میں تو ایس ایج اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی خیر میرا یہ پہلے ایکسپیرینس تھا تو کافی زیادہ میری غلطیاں بھی تھیں جن کو میں آئندہ ایوائٹ کروں گا جب میں شندور ٹاپ چڑھا تھا وہ کوئی ساڑھے بارہ آزار فوٹ کی بلندی پہ تو اس پہ جب میں چڑھ رہا تھا تو میری سائیکل پہ آٹھ سے دس کلو حظم تھا اور میں اس کے ساتھ چڑھ رہا تھا اب میری جو سائیکل پہ سارا ویٹ تھا وہ پیچھے کی سائٹ پہ تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ مجھے مشکل پیش آئی عمومن ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کو بیلنس کرتے ہیں تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو مجھے معلوم ہوئی اور آئندہ اس کو بھی روائٹ کریں گے اچھا جس سائیکل پہ آپ نے یہ ریکارڈ بنایا ہے مزید کوئی ایڈونچر کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں مزید جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرا تھا بس یہ ایک ہم ریکارڈ بنائیں گے اس کو ریجسٹر کرا کے ٹھیک لیکن اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے لیکن اس سائیکل پہ نہیں یہ میرے لئے تو ایک بہت زیادہ تاریخی مقام اس سائیکل کو حاصل ہے تو اس کو میں آئندہ یوز نہیں کروں اچھا اس بات سے تھوڑا جاننا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین بھی کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی سپورٹ آپ کو اس سارے سفر میں رہی نہیں انڈیویجولی بلوچستان ہو گیا یا گلگت بلتستان ہو گیا وہاں کے ڈپٹی کمیشنرز نے میری مدد کی جب میں بلوچستان میں تھا تو ادھر کے اسیمبلی کے سابق سپیکر تھے اسلام بھوتانی صاحب انہوں نے میری کچھ ہیلپ کی سرگودہ کے ایک ایم پی اتھ ہے تو ان لوگ نے انڈیویجولی طور پہ تو ہیلپ کی لیکن ایس ایج گورنمنٹ نے اس پر دیو ٹھیک ہے عبد الرحمان بہت شکریہ آپ کا دنیا بھر میں آج فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لاہار میں آگ بجھانے کا پہلا ادارہ فائر برگیٹ آگ سے زیادہ حکومتی ستم زریفی سے لڑا ہے فائر فائٹرز کو کن مسائل کا سامنا ہے ریپورٹ کر رہی ہیں عیشہ خان حال امارت کھنڈرات دمہہ فائر سٹیشن ان جوانوں کے لیے آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں عملہ آتے زدگی کی صورت میں آج بھی رسپانڈ کرتا ہے لیکن کابو پانے والے آلات اپنی مدت پوری کر چکے شہر میں بلندو بالا امارات کے باوجود محکمہ کے پاس ایک بھی اس نارکل موجود نہیں صرف گاڑیوں یہ دیگر وسائل کی ہی قلت نہیں دو سو تیس اہلکاروں میں سے متعدد عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں مشکل کام ناممکن ہو جاتا ہے مزید بھرتیوں کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا فائر فائٹرز کے قلت اور آگ بجانے کے آلات میں کمی اور دفتر کی خستہ حالی حکومتی آدم توجہوں کو مو بولتا ثبوت ہے کیمرمن ساکب ملک کے ساتھ عشاء خان لاہور فائر فائٹرز کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے کراچی میں میکمہ فائر برگیٹ کے کیا حالات ہیں اس پہ ریپورٹ کر رہے ہیں حسن عباس پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی دن با دن بنا ماسٹر پلین کے پھیلتا گیا مگر بے ہنگم تعمیرات کی اجازت دینے والے بھول گئے اگر ہاتھ ساتھ ہوں گے تو کیا ہوگا کراچی میں میکمہ فائر برگیٹ کا حال ایسا ہی ہے جیسا کراچی کا یعنی کوئی پلین نہیں بین الاقوامی سٹینڈرٹ کے مطابق ایک لاکھ کی عبادی پر ایک موڈل فائر اسٹیشن اور چار گاڑیاں ہونا ضروری ہے اس حساب سے دو کروڑ کی عبادی والے کراچی کو دو سو فائر اسٹیشن اور اٹھائیس ہزار آٹھ سو فائر فائٹرز درکار ہیں مگر کراچی میں صرف تائیس فائر اسٹیشنز موجود ہیں موجودہ تاریخ میں ہمارے پاس سترہ فائر ٹینڈرز ہارڈر میں ہیں دو تین گاڑیاں اور بن ہیں دو تین اسٹیشن منظور کالونی کیا ہے اس کے علاوہ تقریباً اپریشنل ہیں ہمارے پاس 23 فائر اسٹیشن ہیں شہر میں آگ لگ جائے تو ایک شنورکل اور کموں پیش 20 گاڑیاں امدادی کاموں میں لگ جاتی ہیں شہر میں ایک ہی وقت میں زیادہ مقامات پر آگ لگ جائے تو فائر برگیٹ پھر شاید ترجیہات پر چلے گا وفاقی حکومت کی جانب سے 1.72 بلین کا پیکج منظور ہونے سے فائر فائٹرز کی امیدیں بڑھ گئی ہیں ابھی پچاس گاڑیوں کا ٹینڈر ہو چکا ہے ہمارے اور چار اسٹیشنرکل آ رہی ہیں اس کے علاوہ 50 فائر ٹینڈر ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ جب ہمارے پیڈیٹ میں شامل ہوں گی تو ہمارے کافی حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم کافی اچھے بہترین طریقے سے فائر فائٹنگ کر سکیں گے ذرائع کے مطابق محکمہ فائر برگیٹ کو بہتر بنانے کے لیے نئے ڈرائیورز اور فائر فائٹرز کی اشد ضرورت ہے کراچی کے فائر فائٹرز وہ ہی رو ہیں جو اب تک ہنگامی صورتحال میں لا جواب کام کر رہے ہیں اگر انہیں سہولیات سے لیس کر دیا جائے تو شہر کے لیے بہتر ہوگا کیمرامین راہیل احمد اور آصف شفی کے ساتھ حسن ابباز 24 نیوز کراچی فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر زفر اختر جیسے بہادر فائر فائٹر کو بھولا نہیں جا سکتا جس نے آگ بجھاتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا ریپورٹ کر رہی ہیں مانیا شکی بھڑکتے شولے امدادی کاموں میں حصہ لینا دوسروں کی جانے اور املاق بچانا اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ایسے ہی ایک نیڈر فائر فائٹر تھے کراچی کے زفر اختر جو 2006 میں کیمیکل فیکٹری میں لگنے والی آگ بجھاتے بجھاتے جھلس کر شہید ہو گئے زفر اختر کے اہلیہ کا کہنا ہے کہ ان کے شہر خطروں سے کبھی نہیں گھبراتے تھے اتنے بہادر تھے میرے شہر میں بولتی تھی زیادہ آپ آگے مت جائے کریں آکھ پہ کیوں جاتے تھے اندر کبھی کبھی آگے ایسے ہم آقے بتاتے تھے نا جو سن کے اتنا افسوس ہوتا تھا کہ یہ آپ کیوں چلے گے اندر ہی ترے کہتے تھے نہیں جب تک ہم نہیں جائیں گے تو سٹاف کیسے عملہ کیسے جائے گا ہم جائیں گے تو عملہ ہمارے پیچھے جائے گا نا اور یہ تو سواب کا کام ہے کہ لوگوں کی جان اور مال بچاتے ہوئے کیوں پریشان ہوتی ہو شہید زفر اختر کے اہل خانہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ زفر اختر کے بیٹے احسن اختر نے بھی اپنے والد کی طرف فائر فائٹر بننے کو ترجی دی ہے احسن اختر بھی پرعظم ہے کہ والد کی طرف فائر بیگیڈ کے محکمے میں جوان مردی سے کام کرتے رہیں گے آپ کو بتائیں کہ کمیشنر گرچنوالہ نے جنرل سٹیڈیم ایچھے مائی کو ہونے والے آمنی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ پر ٹکٹ خریداری ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں شفقت عمران سے جی شفقت جی بالکل کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر ہے اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پی سی بی نے جوہاں وہ ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے سٹیڈیم کی بہالی کے لیے جوہاں وہ ایک فرنڈلی میچز ہو رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پاکستان کے قومی کرکٹرز جوہاں وہ جس کے قریب جوہاں وہ قومی پلیئر جوہاں وہ میچ میں حصہ لے رہے ہیں جس میں سر فرس جوہاں وہ اکمل برادران جوہاں وہ تینوں بھائی کھیل رہے ہیں جو اس میچ کے جو ٹیمیں ہیں اس میں ایک ٹیم جوہاں وہ کمیشنر الیون کو کی کپتانی بھی جوہاں وہ کامران اکمل کر رہے ہیں اور دوسری طرح ایک مشروب ساس کمپنی ہے جس کی کپتانی جوہاں وہ سلمان بٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سپورٹس افیسر بھی موجود ہیں اچھا یہ جو پیس جو ٹی ٹوانڈی کرکٹ میچ ہے اس میں سننے میں ہے جو ہمارے کرکٹر ہیں انہوں نے ہی بتایا کہ پانچ سو کے قریب ٹکٹ چارج کیا جا رہا تھا اب کیا وہ ختم ہوگی ہے جی جی بلکل انتظامیاں جو وہ کرواری تھی ارگنائزر انہوں نے بنائی تھی انہوں نے یہ ان کا سوچ تھی مگر کیوں کہ یہ امام کے لیے ہے اس لیے ہمارے کمیشنر گجامالا نے اور ڈی سی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ اس میں کوئی ٹکٹ نہیں ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ سپورٹس افیسر صاحب کی آپ نے باسیلی ان کا جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ بڑی خبر تو یہ ہے کہ اب اس میرد پہ کوئی ٹکٹ نہیں ہوگا اس کا مقصد یہی ہے کہ امن کی بہالی اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے سٹیڈیم اپنے سٹوڈیو سے فیل وقت اپنا آئیں ایک دریف کے بعد ہلائیں